اسلام علیکم کیسے آپ سب آئی ہوپ آپ سب خیریت سے ہوں گے تو جی آج میں ہمنا کے کچن میں بنا رہی ہوں آلو ہنڈے کا سالن جو بہت ہی مزہ دار ٹیسٹی اور بہت ہی ڈیلیشیس بنتا ہے تو چلیں جی بنانا سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن 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 یہاں پہ میں نے دو میڈیم سائز کے پیاز لیے اور پیاز کو جو ہے نا میں بس ہلکا سا جو ہے نا ٹرانسپیرٹ کروں گی آپ نے پیاز کو جو ہے نا وہ براؤن نہیں کرنا اور میں نے دو آلو لیے میڈیم سائز کے ان کو میں نے کٹنگ کر لیا تھا اور دو منہ انڈے لیے جن کو میں نے پھینٹ کے الگ سے رکھ دیا تھا اچھا جی پیاز جو ہے نا بس ہلکا سا ہم نے ان کو ایک منٹ کے لیے فرائی کیا اب میں اس میں دو جو ہے نا میں نے ٹیماتر کٹنگ کر کے ڈال دیئے اور دو ہری مچے میں نے اس میں کٹنگ کر کے ڈال دیئے ٹماٹر کو آپ نے اچھے سے بھوننا ہے تاکہ ٹماٹر جو ہے نا وہ ہمارے نرم ہو جائیں یہاں دیکھیں جی ٹماٹر ہمارے آہستہ آہستہ سوفٹ ہونا سٹارٹ ہو گئے اب ہم نے جو دو آلو کٹنگ کیے تھے وہ اس میں ایڈ کر دیں گے تاکہ ٹماٹر بھی کک ہو جائیں پیاز بھی کک ہو جائیں اور ساتھ ہی ہمارے آلو بھی گل جائیں اچھا جی یہاں پہ آپ نے اچھے سے اس کی بھنائی کرنی ہے اور پھر اس کو جو ہے نا دو میٹ کے لیے آپ نے کور کرنا ہے اچھا جی ابھی میں اس میں ڈا رہی ہوں ہاف ٹی سپون جو ہے نا حلدی ون ٹی سپون میں نے اس میں نمک اٹ کی ہے ہاف ٹی سپون میں نے اس میں ون ٹی سپون سوری بھر کے میں نے اس میں ڈال دی ہے کرش چیلیز اس میں میں نے نا لال میچ پاورڈر نہیں اٹ کی ہے بس کرش چیلیز ڈالی اس میں بس یہی تین مسالیں ڈج جائیں گے بہت ہی سمپل سی ریسپی ہے نمک حلدی اور کٹی لال مرچ اچھا جی یہاں میں نے دو میٹ کے لیے اس کو کور کر دیا تھا ٹرماتر نے جو ہے نا پرا پانی ریلیس کیا تھا میں نے ایکسرا پانی ایڈ نہیں کیا دو میٹ کے بعد دیکھیں جی ابھی ہمارے جو ہے نا آلو کک نہیں ہوئے اچھے سے اس میں میں ہلکا سا پانی ڈالوں گی تقریباً میں نے بلکل جو ہے نا ہاف کپ سے بھی تھوڑا جو ہے نا بلکل ہلکا سا پانی ڈالا ہے پانی ڈال کے جو ہے نا اس کو ہم پھر کور کریں گے تاکہ ہمارے آلو جو ہے نا وہ اچھے سے سوفٹ ہو جائیں اچھا جی یہاں پہ دو تیر منٹ کے بعد دیکھیں ہمارے آلو جو ہے اچھے سے سوفٹ ہو چکے ہیں اب ہم اس کی اچھے سے یہاں پہ بھنائی کریں گے یہ دیکھیں جی آلو ہمارے بہت اچھے سے گال چکے ہیں اب ہم اس کی یہاں پہ بھنائی کریں گے بھنائی کرنے کے بعد میں نے جو دو انڈے پھینٹ کے رکھے تھے وہ اس میں ایڈ کر دیں گے انڈے ڈالنے کے بعد آپ نے پھر اس کو اچھے سے بھوننا ہے تاکہ انڈے جو ہم نے ایڈ کی ہیں وہ اچھے سے کوک ہو جائیں یہاں پہ دیکھیں جی ہمیں ایک منٹ ہو گیا اس کو بھونتے ہوئے انڈے بھی ہمارے اچھے سے کوک ہو جکے ہیں اور ہمارے سالن کا کلر جو ہے نا وہ دیکھیں کتنا ہی زبردست قسم کا آیا ہے یہ جو ہے نا گرمیوں میں بچے بوڑے جوان سب کو یہ بہت مزے کا سالن لگتا ہے اچھا جی یہاں پہ اچھے سے پھنائی ہو چکی اب ہم اس میں ڈالیں گے ہری مرچے ایڈ کروں گی اور اس میں ہرہ دھنیا ایڈ کروں گی ہری مرچے ہرہ دھنیا ڈال کے آپ نے اس کو مکس کر لینا ہے اور ہمارا سالن جو ہے نا وہ ریڈی ہو چکے ہیں اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو لائک شیئر سبسکرائب کریں آپ جب سبسکرائب کرتے ہیں تو ہمیں بہت خوشی ہوتی ہے اور مجھے کمرس میں ضرور بتایا کریں کہ آپ کو ماری ریسپی کیسی لگی انشاءاللہ کل دوبارہ ملوں گی آپ کو کسی نئی ویڈیو کے ساتھ آپ لوگ جہاں بھی رہیں خوش رہیں اور ہیلتی رہیں تب تک کے لیے مجھے دیں اجازت اللہ حافظ